حرف جیم سے جنات کو جلانے کا عمل کونسا ہے کہ جسے ہر عام انسان اس عمل کو لکھ کر اگر کسی کو پر جنات کے حاضری ہو شیطان کی حاضری ہو شیعتن کی حاضری ہو یہ دیکھیں آپ کے سکرین پر موجود ہے یہ ناکش اصل میں ٹرانس میشن میں ہماری ہیں کچھ کمی رہ گئی ہیں کچھ کمی کی وجہ سے جیسے وائٹ بورڈ جیسے میں نے کہا تھا وہ یہاں پہ کچھ ایسا وہ نہیں ہے انتظام ورنہ میں خود آپ کو سمجھاتا پورا طریقہ کارش کا خیر ابھی بھی سمجھ آ جائے گا سانی کے ساتھ لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس میں جب ہم یہ لکھیں گے یہ آپ تھوڑا ساتھ نوٹ کر لیں کہ یہ ناکش ہم بنائیں گے کیسے ہم نے سب سے پہلے تو بنایا جیم اچھا جیم کا جو نکتہ ہے نا یہ پندرہ کا خانہ ہے اچھا اس میں یہ ترتیب رازمی یاد رکھئے گا کہ جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جس ترتیب کا جس لفظ کا جو خانہ ہوگا اس خانے سے اس کو بھرنا شروع کریں گے اب جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے لیکن جو عام لوگ نئے لوگ آئیں ان کو نہیں معلوم ہوگا تاکہ وہ لوگ بھی چیز کو سمجھ لیں ایک خانہ دو 3 4 5 6 7 8 9 یہ دیکھیں یہ آپ نے پورا جیم بنایا جیم کے نکتے میں آپ نے یہ خانے بنا دی ہے اب جہاں پہ ایک لکھا وہاں پہ ہم لکھیں گے جیم پہلے پھر دوسرے میں دو لکھا پھر ہم میں لکھیں گے جیم پھر تیسرے میں لکھا میں لکھیں گے جیم پھر تیسرے میں لکھا میں لکھیں گے جیم چوتھے میں ہم یہاں لکھیں گے جیم پانچھے میں ہم یہاں لکھیں گے جیم چھٹے میں ہم یہاں لکھیں گے جیم ساتھوے میں ہم یہاں لکھیں گے جیم آٹھوہ یہ آگیا آٹھوہ خانہ یہ آگیا یہاں لکھیں گے جیم نوے میں اسی ترتیب سے لکھیں گے تو اس میں تاثیر پیدا ہوگی اگر اس کو اس ترتیب سے نہیں لکھیں گے سیدھا سیدھا لکھ لیں گے اپنی مرضی سے خانے بھر لیں گے تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی یہ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر پھر ہم جیم یہ میم جیم یہ میم جیم جو ملفوظی حرف ہیں پھر ہم نے یہ لکھ لی اس میں پھر ہم نے یہ لکھ لی یہ پورا فریدہ بن گیا اب اس کا ترتیب و طریقہ کار کیا ہے لکھنی کا ترتیب و طریقہ کار تو میں نے آپ کو سمجھا دیا اب مثال کے طور پہ ایک گھرے لکھ خاتون ہے اگر وہ کہی جاتی ہے تو کسی کو پر دیکھتی ہے کوئی پریشان ہے اس کے پر کسی قسم کی کوئی مطلب عام روٹی سے ہٹ کر وہ بچہ یا لکا یا لکی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے اس کا شک ہو اس کے پر کچھ ہے اس نے میری ویڈیو دیکھی ہوئی ہے اس کو ذہن میں جیم کا فلیتہ ہے اچھا یہ فلیتہ ایسا ہے کہ یہ ہر شخص کر سکتا ہے احسانی کے ساتھ وہ ایک کام یہ کرے کہ اسی فلیتے کو اسی ترتیب سے لکھے جو ترتیب میں نے سمجھائی ہے اور اس مریض کے کانوں پر رویہ دیکھے اس کو لکھ کر اس کا فلیتہ بنا کے اس کو جلا کے اس کے ناک میں دھونی دے دے وہ شریف جنات جل کر بسم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اب دیکھو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑا کچھ بھی نہیں پڑا صرف آپ نے فلیتہ لکھا اور اس نے اس کو جلا دیا وہ جنات جو جادو کے زور پر بھیجے گئے ہیں وہ جنات جو آپ کی کسی دشمنی کی صورت میں بھیجے گئے ہیں وہ جنات جو کسی نے آپ پر مسلط کیے ہوں ہر قسم کے شریف جنات کو جلانے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے یہ یہ فلیتہ ہے یہ اور یہ ایسا فلیتہ ہے آپ اس کو کر کے دیکھئے گا اچھا مزے کے بارے بتاؤں اس کی تاثیر اس کی خاصیت ایک اور خاصیت ایسی کیا کہ وہ خاصیت کہ جس جنات کو آپ جلا رہے ہو وہ آپ کو نقصان نہیں پچا سکتا جس خبیص چیز کو آپ جلا رہے ہو وہ آپ کو نقصان نہیں پچا سکتا وہ آپ کے حملہ نہیں کر سکتا وہ اپنے خوف آپ پر مسلط نہیں کر سکتا یہ جیم کی تاثیر ایسی ہے کہ جیم جو نا یہ انسان کو ساکن کر دیتا ہے اور اس کے اوپر مسلط کیوئی جو نیگیٹی ویڈیو ہوتی اس کو ساکن کر دیتا ہے یعنی کہ ایک جگہ ٹھرا دیتا ہے کہ ایسا جیسے کوئی سکتے میں بندہ آگیا ہو رک گیا ہو کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا بہترین فلیتہ ہے یہ جیم کی یہ کیفیت ہے اور اس کی جو تاثیر اس کی جو اس سمجھ لیں جو اس کی وہ ہے نا وہ ہے آبی یعنی آب پانی اور آگ کے موت کیا ہے پانی یہ بہترین فلیتہ ہے جیم کا آپ اس کو اپنے بیاز میں لکھ لیجئے گا اور جو لوگ اس کو استعمال کرنا چاہیں میری طرح سے ان کو اس کی اجازت ہے وہ کر سکتے ہیں